اسلام علیکم رحمت اللہ کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کے مبائل میں بار بار ایڈز آتے ہیں بار بار پاپ اپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے مبائل میں آنے والے ایڈز اور پاپ اپس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے مبائل میں بار بار آنے والے ایڈز اور پاپ اپس سے جان چھڑوا سکتے ہیں یہ ایڈز اور پاپ اپس آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ آپ ان کی وجہ سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو سپیشلی آپ دوستوں کے لیے ہیں جن کے مبائل میں بہت زیادہ ایڈز آتے ہیں بہت زیادہ آپ لوگ پریشان ہیں ایڈز کی وجہ سے تو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا تو چلیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں علی احمد رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی کی ویڈیو دوستو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی مبائل میں آنے والے ایڈز کو بند کرنے کے لیے جو کہ آپ دوستو نے بہت زیادہ پسند کی بہت اچھے اچھے کمنٹس کی اس کے نیچے بہت اچھا فیڈبیک آیا کہ علی بھئی آپ نے جو ویڈیو میں سیٹنگز بتائیں جو سٹیپس بتائیں ہم نے وہ فالو کیے اور ہمارے مبائل میں ایڈزانہ بلکل بند ہو گئے لیکن وہی پر یہ کچھ دوستو نے ایسے کمنٹس کی ہے کہ علی بھئی ہم نے تمام سیٹنگز کی لیکن ہمارے مبائل میں ایڈزانہ بند نہیں ہوئے تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے جن کے مبائل میں ایڈزانہ ابھی تک بند نہیں ہوئے تمام سیٹنگز کرنے کے بعد تو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے دیکھئے گا یہ آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جن لوگوں نے اچھا فیڈبیک دیا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو پورا واش کیا پہلے سمجھا اس کے بعد آپ نے سیٹنگز کی آپ کے مبائل میں ایڈز آنا بلکل بند ہوگے دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ویڈیو پوری دیکھی نہیں جنہوں نے ویڈیو پوری دیکھی نہیں سکپ کر کر کہ کوئی ایک دو سیٹنگ کر لی اس کے بعد کمنٹ کر دیا علی بھئی ہمارے تو ایڈز آنا بند نہیں ہوئے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو پہلے پورا دھیان سے دیکھئے ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور یہ آئی بٹن پر بھی نظر آ رہا ہے پہلے ان تمام سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے وہ تمام سیٹنگز آپ نے اپنے مبائل میں کر لینی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کے مبائل میں ایڈز آنا بند نہیں ہوتے تو پھر جو یہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے ان میں بتائے کہ تمام سٹیپس کو فالو کر لینا ہے اب تیسری نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے جنرلی پوری ویڈیو دیکھی اور تمام سٹیپس فالو کیے پھر بھی ان کے مبائل میں ایڈز آنا بند نہیں ہوئے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ بھائیوں کے لیے ہے دوستو آپ نے اپنے مبائل میں آنے والی ایڈز کو بند کرنے کے لیے میرے بتائے گے کہ وہ تمام سٹیپس بھی فالو کیے وہ تمام سیٹنگز بھی آپ نے کی لیکن پھر بھی آپ کے ایڈز بند نہیں ہوئے تو اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے سٹیپس بتانے والا ہوں ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن کو فالو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ سو پرسنٹ نہیں بلکہ دو سو پرسنٹ آپ کے مبائل میں آنے والے بار بار ایڈز اور پاپ اپس آنا بند ہو جائیں گے تو چلیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے آپ کے کمنٹ باکس پر کے بہت حوشی ہوتی ہے بہت حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے مبائل کا مارڈل تو آپ نے بتا نہیں ہے کہ آپ کون سا مبائل یوز کر رہے ہیں اور ساتھ ایک پیاری سی بات کوئی پیاری سی دعا کوئی اچھی نصیحت کچھ بھی آپ اپنی طرف سے لیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو چلتے ہیں مبائل کی سکرین پر اور اپنے بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیوز لے کے آتا رہتا ہے تو چلتے ہیں مبائل کی سکرین پر دوستو ہم مبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی جو سیٹنگ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پلے سٹور کا آپشن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے پلے سٹور ایپ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا اور اوپر آپ کو کارنر میں آپ کی پروفائل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل ہی گیا کرنا ہے آپ نے اس پروفائل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ ساری سیٹنگز آ جاتی ہیں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے کوئی بھی پارٹ میس نہیں کرنا یہاں پہ دوستو آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے پلے پروٹیکٹ ٹھیک ہے تو پلے پروٹیکٹ جو ہے نا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ٹرن آن پلے پروٹیکٹ سکیننگ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آلریڈی آن ہوگا اگر نہیں آن تو اس کو لازمی یہاں سے آپ نے آن کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایپ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے اپنے مبائل میں تو یہ اس کو سکین کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ سکین کرتا رہتا اگر کوئی بھی آپ کے کسی ایپ میں وائرس ہو تو یہ اس کو حتم کر دیتا ہے ریموو کر دیتا ہے اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہے تو آپ اس کو بھی لازمی یہاں سے آن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ سکیننگ جو آپشن ہے پروٹیکٹ کا وہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آن ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ اب سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو بھی لازمی آن کر لینا ہے تو اب چلتے ہیں دوسری سیٹنگ کی طرف دوستو یہاں پہ آپ دوسری سیٹنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کروم براؤزر میں چلے جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد دوستو آپ کو اوپر کارنر میں تھری ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے ان تھری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ تمام اپشنز آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے سیٹنگز والے اپشن میں چلے جانا ہے سیٹنگز والے اپشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ تمام سیٹنگز جو ہیں یہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے آپ کو ایک اپشن ملے گا سائٹ سیٹنگز ٹھیک ہے سائٹ سیٹنگز والے آپشن میں آپ نے چلے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو بہت ضروری سیٹنگز کرنی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو آپشنز ملیں گے ایک یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایڈز کا آپشن ہے یہاں پہ آپ نے اس کو آف کر دینا ہے اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ آن ہوگا آپ نے اس کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں سے آف کر دینا آف کرنے کے بعد دوستو اب دوسری سیٹنگ آپ کے پاس کون سی آتی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے اوپر پاپ اپس اینڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاپ اپس والے آپشن پہ بھی آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس آپشن کو بھی آپ نے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت ضروری سیٹنگز ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے مبائل میں بہت زیادہ ایڈز اور پاپ اپس آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو آف کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارا آف ہو چکا یہاں پہ سمپلی بیک چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہماری کروم بروزر کی دو سیٹنگز ہو چکی ہیں دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے تیسری سیٹنگ کونسی کرنی ہے دوستو تیسری سیٹنگ کے لیے آپ نے مبائل کی سیٹنگز میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے نوٹفکیشن کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو یہ سارے ایپس مل جاتے ہیں جن کے نوٹفکیشن آن ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ نے ان ایپس کے نوٹفکیشن کو آف کر دینا ہے جن کے آپ نوٹفکیشن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جن نوٹفکیشن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ایڈز دیکھنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ان ایپس کے نوٹفکیشن کو آف کر دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو آف کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ویڈ میٹ کا میں نے آن کیا ہوا تھا پہلے میں نے آپ کو آف کر کے دکھا دیا ہے اس طرح آپ نے جتنے بھی ایسے ایپس ہیں جن کے نوٹفکیشن آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈز آتے ہیں آپ نے ان کو آف کر دینا یہاں سے یہ بلکل سیمپل سی اور سان سی سیٹنگز ہیں اگر آپ تھوڑے سا سمجھ لیں گے تو آپ کو بلکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی دوستو یہ تمام سیٹنگز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایڈز بند نہیں ہو رہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے پلی سٹور پہ چلے جانے ٹھیک ہے پلی سٹور کو اوپن کر لینا ہے یہ ہمارا پلی سٹور اوپن ہو چکا یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے ایڈز بلوک کر ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ایڈز بلوک کر سرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ تمام جتنے بھی ایڈز بلوک کر ایپس ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ اب آپ سوچیں گے کہ علی بھئی کون سا ہم نے ایڈز بلوک کر ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس سے ہمارے ایڈز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان کی ریٹنگز اور جو ڈاؤنلوڈز ہیں وہ سب سے زیادہ کس کے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ون ملین پلس اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ملین پلس فائیو ملین ٹین ملین مطلب آپ ان حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈز جس کے ہیں کوئی بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جس کے ڈاؤنلوڈز زیادہ ہیں جس کی ریٹنگ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی سا بھی وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی تمام سیٹنگز جو ہیں ایپس میں جانے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد ایپ کو جو اوپن کرنا ہے تو آپ نے تمام سیٹنگز جو ہیں اس سے کر کے اپنے جو ایڈز ہیں ان کو سٹاپ کر لینا ہے بلوگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ایپ کا ریویو آپ کے ساتھ نہیں کر رہا تو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کے پرابلم سالو ہو جائے گی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دے شیئر کر دے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ تمام سٹیپ جو میں نے بتایا ہے یہ فالو کرنے ہیں میری پہلے والی ویڈیو میں بتایا کہ سٹیپ کو فالو کرنے کے بعد پہلے آپ نے وہ پہلے والی ویڈیو دیکھنی ہے اس میں تمام بتایا کہ سٹیپ کو فالو کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کے ایڈز بند نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ نے میری یہ ویڈیو میں بتایا کہ سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہے